روایت ہے برہ بن عاظب سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری مرد کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے اور قبرستان میں پہنچے اور اب تک لاش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہم لوگ بھی آپ کے گرد سر جھکائے بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس سے زمین کھرے دیتے تھے پھر آپ نے سر اٹھایا اور دو بار یا تین بار فرمایا اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے پھر فرمایا مومن دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان کے چہرے یا افتاب کے مسل سفید اور نورانی ہوتے ہیں اپنے ساتھ جنت سے کفن اور کشبول آتے ہیں اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو بس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا کترہ ٹپکتا ہے چاہے تم کو اس کے خلاف کچھ اور نظر آتا ہو یعنی ظاہرن اس کو تکلیف و قرب میں دیکھتے ہو اور ملک الموت روح کو لیتے ہیں اور فوراں فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خشبو لگاتے ہیں اب اس سے مشک سے زیادہ خشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے اور دنیا میں اس کا جو نام تھا امدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جب دروازہ کھلتا ہے تو اس آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب اسی طرح ساتھویں آسمان پہ لے جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام عمال الوین میں لکھو اس کو یعنی اس کی روح مثالی کو زمین کی طرف لٹا دو کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا بس اس کی روح جسم مثالی میں ڈالی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون ہے جسے تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کہتا ہے وہ شخص اللہ کے رسول ہے پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تُو نے ان کو کس طرح پہچانا وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لائیا اور ان کی سچائی کو ملوم دیا تاب اسمان سے ایک مناتی پکارے گا سچ کہا میرے بندے نے اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناو اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاوے گی پھر اس کے پاس ایک مردہ اگا نورانی چہرہ اندہ لباس خوشبو والا اور کہے گا تجھ کو مبارک ہو یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا وہ پوچھے گا تم کون ہو تمہارے چہرے اسے نیکی برستی ہے وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو تُو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا مردہ کہے گا اے رب قیامت قائم کر قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں یعنی جسمانی راحت و آرام میں ہر طرح مشغول ہوں وہ جسم مثالی میں روح روح مثالی حالت برزخ میں بھی چین اور راحت میں رہتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ